السلام علیکم دوستو امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گے حجت الودا کا جو خطبہ ہے وہ فرانس کے کمپنی نے ریکارڈ کر لیا اور وہ سامنے لانے والے ہیں 2030 کو یہ خطبہ تو کیا یہ خطبہ اصلی ہوگا کیا یہ جو فرانس کے بدبختوں نے حضور کا خطبہ ریکارڈ کر لیا یعنی وائس میں کہ حضور علیہ السلام کے جو آواز مبارک ہیں اس آواز کو ریکارڈ کرنے والے ہیں 2023 کے اندر آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں تو کیا یہ جو بدبخت لوگ ہیں حضور علیہ السلام کا جو خطبہ حجت الودا کا خطبہ ہے وہ کس طرح ریکارڈ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت کیمرے نہیں تھے اس وقت یہ موبائل نہیں تھے لیکن ان بدبختوں نے حضور علیہ السلام کے آواز یعنی حضور علیہ السلام کے آواز کی ایک کہانی بنانے والے ہیں یہ فرانس کے بدبخت کو تھے تو ایک صحافی آپ نے یہ کہا کہ اور بہت فخر سے وہ شخص نے کہا کہ دیکھیں فرانس کے جو لوگ ہیں وہ کپنی ہیں وہ حجت الودا کے جو خطبہ ہے وہ ریکارڈ کریں گے اور 2030 کو میڈیا پر اور پی ٹی وی ہوم پر اور تمام چینل پر چلائیں گے تو کیا مسلمان مر گئیں کیا مسلمانوں کے وہ حکمران مر گئیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ حجت الودا کا خطبہ ریکارڈ کریں گے اور یہ لوگوں کے سامنے لیں گے کیوں ریکارڈ کریں گے وجہ کیا ہے حضور علیہ السلام کے دور میں تو یہ چیزیں تھی نہیں لیکن پھر لیکن آج بھی مسلمان خاموش ہیں آج بھی مسلمان سویا ہوا ہے کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے ذات پر اور یہ اسلام پر بہت بڑا وار ہے کہ اسلام پر وار کرنا یہ مسلمانوں پر تلوار چلانا ہے حجت الودا کا خطبہ حضور علیہ السلام نے دیا تھا لیکن اس وقت موبائل نہیں تھے اس وقت یہ میڈیا کا دور نہیں تھا آج بھی یہ فرانس کے کتے جو حضور علیہ السلام کے خاکے بناتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے بارے میں بقواسات کرتے ہیں یہ فرانس کافر یہودی نصرانہ کی ایک سازش ہے لیکن یہ سازش مسلمان نہیں ہونے دیں گے کوئی بھی مسلمان اپنے آقا و مولا کے بارے میں بات برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہت بڑا رشتہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا خطبہ ریکارڈ کریں گے اور ہم مر گئے ہوں گے اگر انہوں نے خطبہ ریکارڈ کر لیا تو ہم مسلمان کڑے ہوں گے اور آج بھی یہود کفار اسلام سے ڈرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے کہانیے بناتے ہیں یہ بدبخت لوگ مسلمانوں اٹھو اور اس سوال کا جواب دو کہ حضور علیہ السلام کے جو خطبہ حجت الودا کا ہے یہ ہم شائع نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم مسلمان آج بھی موجود ہیں تو اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی مسلمان غافل ہیں اور کفار یہود فرانس آج بھی حضور علیہ السلام کے خاکے بنانے والے ہیں اور آپ کے سامنے بناتیں گے اور آپ کے سامنے بنائیں گے اور لوگوں کو شائع کریں گے تو مسلمانوں اٹھو اور حضور علیہ السلام کے نام پر جان دو اور اسلام پر جان دو تاکہ وقت آنے پر ہم کفار یہود نصرانہ اور فرانس کے کتوں کے مو بند کر دیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے